جاگ رہے ہیں آپ لوگ منوشی کی درستی ہمیشہ اس کے وقاس کی تیورتہ پر ہوتی ہے کتی جلدی وہ پروگریس کرتا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے اگر وہ آج دس جربہ مینہ کمار رہا ہے تو اس کی کیا ہوتی سپیڈ اس کی درستی کہاں ہوتی ہے کہ آگنے والے ٹائم میں وہ بیس جار چالی جار پچاس جار لاگ دو لاگ دس لاگ بیس لاگ روی مینہ کمائے ہوتا ہے نا ایسا نوکری کر رہے ہیں چھوٹی موٹی نہیں کل کو کمپنی کے سی اے ہو جائیں ہر انسان کے درستی اپنے پروگریس کی سپیڈ پر ہوتی ہے تبرتہ پر ہوتی ہے پر پرمشور کی درستی آپ کی وکاس کی آپ کی پروگریس کی دردتہ پر ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ آپ تو چاہتے ہیں سپیڈ اپنے جیوان میں آج یہاں ہوں پرمشور بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ہیں کل بلندی اوپر پہنچیں پر ان کا دھیان کہاں ہوتا ہے آپ کی اٹھائے گئے قدم کی دردتہ پر آپ تیجی پر دھیان دیتے ہو اور پرمشور دردتہ پر دھیان دیتے ہیں آپ بہت تیجی سے آگے بڑھ گئے بہت تیجی سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں پر ایدی پرمشور کی درستی کون سے آپ کا اٹھایا ہوا قدم وہ چاہیں ایک قدم ہے دو قدم ہے یا دس قدم ہے دردتہ سے اٹھائے گے قدم کبھی بھی واپس نہیں لوٹتے ہیں ہم سب یہاں ایک قطریت ہوتے ہیں پرمشور کے بھون میں پرمشور کو جاننے کے لیے پرمشور سے ملاقات کرنے کے لیے اسی لئے قطریت ہوتے ہیں یہاں پر ہم سب یہاں ایک قطریت ہوتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے پرمشور کو ڈھونڈنے کے لیے ہوتا ہے ایسا کہ ہم پرمشور کو ڈھونڈ رہے ہیں پرمشور کو کھوج رہے ہیں سب کے منوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے اپنے راستوں سے اپنے اپنے طریقوں سے پرمشور کو ڈھونڈ رہے ہیں کھوز رہے ہیں پر کیا پرمشور کھویا ہوا ہے پھر آپ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہو پر ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی سچائی ہے کیا پرمشور گم ہو گیا نہیں پرمشور تو جاں ہے وہاں ہے پر ہم سب پوری منشری جاتی آج پرمشور کو ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے نا پر پرمش رجل کہیں خیاوہ نہیں ہے پرمش رجل کہتا ہے کہ میں خوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور ان کا ادھار کرنے آیا ہوں تو خویاوہ کون ہے آپ اور میں پرمش رجل تو خویاهوہ نہیں ہے پرمش رجل کہیں گم نہیں ہوا وہ یہی پہ ہے پر ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں ہے نا عجیب سی بات کیا ہے پرمش رجل پرمش رجل صدیٰ ہے ٹھیک ہے کیا ہے پرمشور پرمشور دھرم ہے پرمشور ستی ہے اور اسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں ستی کو ڈھونڈنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بڑے ٹیڑھے مڈے راستوں سے ستی تک ہم پہنچ سکتے ہیں جبکہ ستی کو ڈھونڈنا سب سے آسان کام ہے سب سے آسان کوئی واد بی واد نہیں کوئی ترک نہیں کوئی اُلٹے سیدھے راستے نہیں ستی تو سپسٹ ہے پرمشور تو سپسٹ ہے وہ تو پرگٹ ہے وہ تو آدھی آلفا اور امیгہ ہے آدھی اور آنت ہے وہ پاردرسی ہے وہ ایکسہ ہے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے اسے پانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہے ضرورت ہے ستی کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے جیولن سے استیے کو باہر کر دو میں نے پچھلی پر بھی کہا تھا کہ یہ بھون ہے کوئی مجا کرنے کی جگہ نہیں ہے جس کو بھی ایسا لگتا ہے وہ بھون سے باہر جا سکتا ہے جو آدھا گھنٹہ سیریس ہو کر پرمیشو کے بچنوں کو نہیں سن سکتا وہ برائے مہربانی باہر جا سکتا ہے کیا ہے ستی ستی کو ڈھونڈنا کتنا سرل ہے ستی کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کسی بھی پریاس کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے کیا کرنا ہے صرف ستی کو اپنے جیون سے الگ کر دو ستی کو آپ پالوگے کیا کبھی نیک ہم سبھی یہاں پہ اس ٹیس تک پہنچے ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کبھی فیزکس کی بکس میں کسی نے دارکنیس کا چیپٹر پڑھا ہے پڑھا ہے کسی نے دارکنیس کا چیپٹر کسی نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے کہاں ہوتا ہے اس میں کئی نہیں ہوتا چیپٹر ہوتا ہے لائٹ کا دارکنیس کا چیپٹر نہیں ہوتا ہوتا ہے کئی فیجکس کے سلیبس اٹھاؤ darkness کا کوئی چپٹر نہیں ہوتا چپٹر کس کا ہے light کا cold کا کوئی چپٹر نہیں کوئی specialities نہیں کوئی features نہیں کچھ بھی نہیں کس کا ہوتا ہے heat کا cold کو اپنے جیون سے ہٹا دو heat اپنے آپ ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں وہ ہے وہ سلیبس میں ہے darkness کو اپنے جیون سے ہٹا دو light آپ کے اندر ہے آپ پڑتے ہو light ہے سورے سے light کتے سکنڈ میں یہاں پہنچ جاتی ہے سورے کی light میں کتنی ارجہ ہے کتنی انرجی ہے ہم پڑتے ہیں اگر سورج ایک ڈگری بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو اس کی انرجی اتنی زیادہ ہے کہ پوری پرتوی کو بھسم کر سکتی ہے تمام آج solar energy پر کتنی باتیں ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں نا سب کس پہ ہیں light پہ کیا darkness پہ کچھ پتا ہے آپ کو نہیں کوئی بھی جیان کچھ بتاتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں کیا کرنا ہے آپ نے light کو جاننے کے لیے آپ نے جیون سے darkness کو ہٹا دینا ہے کیا جاننا ہے آپ نے heat کو آپ نے جیون سے cold کو ہٹا دینا ہے ویسی ہی آپ نے جیون سے جب آپ اسطحے کو ہٹا دیتے ہو آپ سطحے کو پا لیتے ہو آپ کو سمجھ میں آری بات میری ہے نا ای جی ایک چیز جو بہت مشکل لگتی ہے کہ کیسے اسے حاصل کریں گے آپ کیا لگتا ہے وہ تو میرے پاس ہے میرے پاس ہے جیسے یہ میرے پاس ہے اسی میرے پاس ہے اس کو حاصل نہیں کرنا اس کے اوپر سے کچھ پرت کو ہٹا دینا یہ تو میرے پاس ہے پرمشور تو آپ کے اندر ہے آپ اسے کہاں ڈونڈ رہے ہو پرمشور کا بچن کہتا ہے کہ تم چھوٹے ایشور ہو تم چھوٹے پرمشور ہو کیا ہو آپ چھوٹے ایشور تو کسے ڈھونڈ رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہو صحیح معنی میں آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہو پر آپ کو اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ضرورت ہے کہاں جاؤگے آپ اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو جنگلوں میں گفاؤں میں کندراؤں میں جانے کی ضرورت ہے نہیں آپ نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے جب تک آپ ایک ستی کو نہیں ڈھونڈ ہوگے آپ کیا ہو آپ کیا ہو ایک شریر نہیں ایک کیا ہو آپ آتما آپ سب کیا ہیں آتما جو کبھی مرتی نہیں جو کبھی پرورتیت نہیں ہوتی وہی تو ستی ہے آپ کیا ہو آپ اپنے ماپ میں ایک ستی ہو اور آپ اس ستی کو ڈھونڈ رہے ہو جبکہ آپ کچھ ستی ہو ضرورت ہے استی کو اندکار کو اپنے جیون سے نکال دینا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈوگے جب تک آپ ایک ستی کو یعنی کی اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ لوگے تب تک آپ پرم ستھے کو یعنی پرمشور کو کیسے ڈھونڈو گی ستھے کو ڈھونڈے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ستھے آپ خود ہیں خود ہیں آپ دھرم کیا ہے دھرم کیا ہے دھرم آج تک ہم جو سوچتے ہیں وہ کوئی مط نہیں ہے وہ کلپناوں سے گڑی ہوئی کوئی کہانی نہیں ہے وہ کسی دو ویکتیوں کے بیچ میں سنگرام کی روچک کہانیاں نہیں ہیں وہ کسی کے شکتی پردرشن کی بھی منوہر کہانی نہیں ہے نہیں ہے وہ دھرم وہ سب میلے فٹے چیتھڑے کپڑوں کے سمانے ہیں کیا ہے دھرم دھرم کوئی کلپنا نہیں دھرم کوئی بھاونا نہیں دھرم ایک شدھ ویجیان ہے ویجیان ویجیان ہے وہ جس میں بھاوناوں کا کوئی بھی اسثان نہیں ہے اور جب آپ ستھے اور دھرم کو جانتے ہو تب آپ آدھیاتم کو سمجھتے ہو تین پوائنٹ ہے ہمارے پاس پہلا کیا ہے ستھے دوسرا دھرم دھرم کیا ہے ستھے ایک ہی بات ہے آپ نے اپنے آپ کو جان لیا آپ نے دھرم کو جان لیا آپ نے اپنے آپ کو جان لیا آپ نے ستھے کو جان لیا اور آپ جب ستھے اور دھرم کو جان لیتے ہو تو اس کا مطلب آپ آدھیاتم کو سمجھ لیتے ہو نیتی وچن کی پستک اس کا بارہ ہواں دھیائے کا سترہ ہواں پد نیتی وچن بارہ دھیائے سترہ پد میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو سچ بولتا ہے وہ دھرم پرگٹ کرتا ہے کیا کہہ رہا ہے وچن جو سچ بولتا ہے وہ دھرم پرگٹ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ کا دھرم کیا ہے آپ سچ بول رہے ہو اور دھرم پرگٹ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے سچ اور دھرم دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے پرہیوچی ہیں سچ اور دھرم میں کوئی بھی فرق نہیں ہے تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں آپ کو سنجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو اندر سے سمجھ لو سچ کیا ہے اور دھرم کیا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہماری من میں جو کلپنائیں ہیں ہمارے من کی جو بھاونائیں ہیں کسی کے بھی پرتی کسی بھی گھٹنا کے پرتی کسی بھی کتھا کے پرتی کسی بھی بیکتیتیو کے پرتی کسی بھی چریتر کے پرتی وہ بھاونہ وہ کلپنا دھرم نہیں ہے کیونکہ دھرم بھی پریورتنشیل نہیں ہے دھرم اور ستی دونوں کیا ہیں ایک ہے پرمیشن کا پچند بولنا نا جو سچ بولتا ہے وہ کس کو پرگٹ کرتا ہے دھرم کو پرگٹ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا ستی اور دھرم دونوں ایک ہی چیز ہیں اب جو ہم ادھیاتم ہے نورملی طور پر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے نا یہ ادھیاتم کی باتیں ابھی ہمارا عمر تھوڑی ہے ابھی تو بھی کھانے پینے کی کھیلنے کھانے کی عمر ہے ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی شادی کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تب جاکہ کسی ادھیاتم کو سوچیں گے پر وہ کون سا ادھیاتم ہے وہ اپنے من کو دکھاوا ہے آپ نے ہوش سنبھالا آپ نے اپنے آپ کو جانا آپ کا ادھیاتمک جیون شروع ہو گیا آپ کی عمر دس سال گیارہ سال بارہ سال ہوئی کئی بچوں کئیوں کو تو گارڈ گفٹ ہوتا ہے اور اس سے بھی پہلے وہ جاننے لگتے ہیں پرمشت کو وہ جاننے لگتے ہیں اپنے آپ کو اور وہ ادھیاتمک ہو جاتے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے پر وہ ادھیاتمک ہوتے ہمارے من میں کیا پریباسہ ہوتی ہے ادھیاتمک وقتی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ویراجے چلا گیا پریباسہ کو چھوڑ دیا یہاں شادی نہیں کی جنگلوں میں چلا گیا گفاؤں میں کندراؤں میں چلا گیا اور وہ ادھیاتمک کو جان گیا پر نہیں وہ ادھیاتمک کو نہیں جانا کیونکہ دھرم کوئی کلپنا نہیں کوئی بھاونا نہیں وہ آپ کے انترمن کی پرتیچ انبھوتی ہے کیا ہے دھرم دھرم اور سچ دونوں کیا ہیں ایک ہیں آپ لوگ بولیے دھرم اور سچ دونوں کیا ہیں ایک ہی ہے اور دھرم کیا ہے وہ آپ کے انترمن کی سب لوگ بولو وہ میرے انترمن کی پرتیچ انبھوتی ہے that's it بس ایک لائن ستھی کیا ہے آپ کے انترمن کی پرتیچ انبھوتی دھرم کیا ہے آپ کے انترمن کی پرتیچ انبھوتی یدی آپ ابھی تک اپنے انترمن کی آواز کو آپ نے سننا شروع نہیں کیا تو آپ نے ستھے نامک پستک کا پہلا پننا ابھی تک نہیں پلتا چاہے آپ نے پوری کی پوری بائبل کیوں نہ پڑھ لی ہو سمجھے بار ابھی تک یدی آپ نے انترمن سے نکلنے والی آواز کو نہیں سنا تو اس کا مطلب آپ کا دھرم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں چاہے سارے ساری سمپتی آپ کنگالوں کو دے دو سب کچھ دان دچنا دے دو سارا دن پربو پربو رٹتے رہو پر یدی آپ نے اپنے انترمن کی انبھوتی کو محسوس نہیں کیا تو نہ اپنے ستھے کو جانا اور نہ اپنے دھرم کو جانا ایک لائن میں ساری باتیں سمٹ کے آ جاتی ہیں کیا ہے ستھے کیا ہے دھرم ہمارے من کی پرتیچ انبھوتی سمجھنے بات دھرم کیا ہے ہمارے انترمن کی پرتیچ انبھوتی یدی ہم اپنے سا آپ کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ لیاتے ہیں سارا بیفسائے سارا بجنے چھوڑ کر سارا ٹائم پربو کیوں لگا لیتے ہیں پر اپنے انترمن کو انبھوتی نہیں کر پاتے تو میں دھرمی نہیں میں ستھے نہیں کیونکہ میں نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈا پر میسو کو کیسے ڈھونڈوگا پر یدی پریوارک جمعواری کو پورا کرتے ہوئے اس گریہست دھرم میں رہتے ہوئے ساری جمعواری کو پورا کرتے ہوئے یدی میں نے انترمن کو خود محسوس کیا ہے اور اس کے انروپ میں اپنے جیون کو بٹا رہا ہوں تو میں صحیح مائنے میں اپنی خوش کر رہا ہوں آج میں اپنی خوش کر رہا ہوں کل میں پرمشور کو بھی خوش لوں گا جیسے میں نے ابھی پرارتنا بھی کہا تھا نا کہ سرشتی بڑی آشابری نظروں سے پرمشور کے پتروں کے پرگٹ ہونے کی بات جو رہی ہے پرمشور کے پتروں کے اتپن ہونے کی بات نہیں جو رہی پرگٹ ہونے کی بات جو رہی ہے آپ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے وہ الگ بات ہے پر آپ کو اتپن ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور جیسے ہی آپ اپنے آپ کو جانتے ہو یہ وچن آپ کی جیو نے پورا ہو جاتا ہے کہ پرمیشور کے پتر پراغٹ ہو جاتے ہیں آپ میں جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہو اور جب تک آپ نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں تو نہ تو آپ پرمیشور کے بیٹے بنے نہ آپ نے اپنے آپ کو محسوس کیا اور نہ آپ نے اپنے اندر چھپے ہوئے ستھی کو اجاگر کیا وہ ستھی کہاں ہے جیسے میں نے پہلے کہا ستھی کہاں ہے وہ آپ کے پاس ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے وہ کون ہے وہ ستھی آپ ہیں وہ آتما کون ہے وہ آپ ہیں جو کبھی بھی نہیں مرے گی وہ ستھی ہے آپ اسے کہاں ڈھونڈ رہے ہو کہاں ڈھونڈ رہے ہو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود آپ ہیں اب ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ بھئیہ ایسا کہہ رہے گی کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں میں اندر ہی میرے اندر ستھی ابھی ہم ایک ستھی کی بات کر رہے ہیں ایک ستھی کی اپنے آپ والے ستھی کی تو آپ کہو گے بھیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تو کیا ضرورت ہے ہر بدوار کو کام دندہ چھوڑ کے یہاں آنے کی ہوتا ہے نا کیا ضرورت ہے پر نہیں پرمشن کی سنگتی کہاں سے سنو آپ لوگ پرمشن کی سنگتی آپ کو وہ دھیرس پردان کرتی ہے کہ آپ رکھتے ہو آپ کیا کرتے ہو دھیرس کیا ہے رکھنا آپ رکھتے ہو پرمشن کی سنگتی آپ کو سٹاپ کرتی ہے میرے بیٹے میرے بیٹی رکھ جا جیون کی اس بھاگ دوڑ میں تو بینجس کر رہا ہے تو نوکری کر رہا ہے تو ہاؤس وائف ہے تو کھانا بنا رہی ہے تو سکول جا رہا ہے دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس لچے کو نہیں جانتا کہ اس کا کیا انتی مدیش ہے تو رکھ جا آپ کا انترمن آپ کے ساتھ ہے آپ کا ستھی آپ کے ساتھ ہے پر ساتھ میں استھ نے ستھ کو دبا رکھا ہے آپ کے اندر کے ستھ کو استھ نے دبا رکھا ہے پرمشن کی سنگتی آپ کو دھیرس دیتی ہے آپ کو رکھنے کے لئے کہتی ہے کہ میرے بیٹے رکھ جا میرے بیٹی رکھ جا اور اپنے آپ کو پڑ اپنے آپ کو سمجھ اپنے آپ کو جان آپ اپنے اندر کو جاننے لگتے ہو پر کیسے جانتے ہو جب تک آپ پرمشن کی سنگتی میں نہیں آوگے آپ کے پاس دھیرس نہیں ہے آپ رکھتے ہی نہیں آپ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس دوڑ میں دوڑتے چلے جاتے ہو جو مانو ایک ایسی گفہ ہے جس کا کوئی لچھی نہیں ہے آپ اپنے اندر ستی کو دبا کے دوڑ رہے ہو پر ساتھ میں ساتھ ستی کے ساتھ استی کو بھی آپ نے دبا رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ ستی کی پہچان نہیں کر پاتے پرمشن کی سنگتی آپ کو دھیرس دیتی ہے آپ کو پڑھنے کے لیے اور پرمشن کی سنگتی آپ کے اندرمن کو سکریے کرتی ہے جب آپ دھیرس دھر کر رکھتے ہو سمجھتے ہو پڑھتے ہو تو آپ اپنے بارے میں جانتے ہو آپ سمجھتے ہو کہ نہیں میرا عدیش صرف یہ نہیں ہے کہ میں پرتوی پر اس لیے کی زندگی بھی تیوت کروں ٹھیک ہے بہت سارے عدیشوں میں ایک عدیشی ہو سکتا ہے پر صرف یہ عدیشی نہیں ہے تب آپ اپنے بارے میں تھنڈے دماغ سے سوچتے ہو کہ پرمشن نے مجھے کیوں سرجا کیا ضرورت تھی پرمشن کو اس پرتوی پر آنے کی پرمشن نے اتنا پیار مجھ سے کیوں کیا مردے کو زندہ کرنے والے پرمشن میرے لئے کروز پر کیوں چڑھا یہ سب آپ کیسے جانوگی جب تک آپ پرمشن کی سنگتی میں نہیں آوگے جب آپ پرمشن کی سنگتی میں آکے ان تمام ستھیوں کو جانوگے تو آپ کے ستھے کے اوپر جو آپ کے اندر ہے جو کس کے اندر ہے ان تمام ستھیتہ کی پرتے دھیرے دھیرے ہڑتی چلے جاتی ہیں اور آپ اپنے ستھی کو جان لیتے ہو اب ستھی کو ڈھوڑنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا کیا کرنا ہے ستھی کو اپنے جیون سے دور کرو اور ستھی کو جان لو پر ستھی کو دور کرنے کے لئے پرمشن کی سنگتی بہت ضروری ہے ہم آج پرمشن کے بچن میں چلتے ہیں آج کی رومیو کی پستک اس کا چودہ ہمہ دھیا ہے اور اس کا بائیسوہ پت رومیو کی پستک چودہ ہمہ دھیا ہے اور اس کا بائیسوہ پت جو تیرا جو وشواس ہو اسے پرمشن کی سامنے اپنے ہی من میں رکھ دھنے ہے وہ جو اس بات میں جسے وہ ٹھیک سمجھتا ہے اپنے آپ کو دوشی نہیں ٹھہراتا آپ نے ستھیتہ کی پرت اپنے انترمن سے اتار دی سمجھ گئے آپ ایک سٹیپ آپ نے پورا کر لیا اب آپ اپنے انترمن کی آواز کو سن رہے ہو جب تک آپ پرمشن کی سنگتی میں نہیں تھے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا انترمن ہے بھی کی نہیں آپ تو اپنے من کو ہی انترمن کی آواز سمجھ رہے تھے آپ کا من کہتا تھا کہ آج ریسٹرمن میں کھانا کھانے جائیں گے آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کا انترمن ہے پر پرمشن کی سنگتی میں آکے جب آپ نے استیتہ کی پرت کو اپنے من سے ہٹایا تو اب آپ اپنے انترمن کی آواز کو سننے لگ گئے اپنے بارے میں ابھی آپ نے جانا نہیں ہے سمجھ رہے بات اب آپ نے کیا کیا ہے اب اس کی آواز کو اب جیسے پرمشن کی سنگتی نے آپ کو دھیریز دیا اب آپ رک گئے جیون کی اس بھاگ دوڑ میں اب آپ نے رک کر پرمشن کو سمجھ دینا شروع کر دیا جیون کی اس حلچل میں اب استیر ہو کر آپ نے اپنے آپ کو کس کو اپنے آپ کو سمجھ دینا شروع کر دیا اور آپ نے اپنے انترمن کی آواز کو سننا شروع کر دیا اب ایک اور ستھے ہے ایک ستھے کو تو آپ جان گئے ایک ستھے ہے پرمستھے اسے پانا بھی ضروری ہے حالانکہ وہ کئی کھویا نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہتا ہوں ستھے کو پانا سب سے سرل وہ نہیں کھویا کھویا تو ہم ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اوپر اندکار کی وہ پرد ڈال رکھی ہے ایک پرم ستھے ہے اور اسے پانا ضروری ہے اور اس پرم ستھے کو پانے کے لیے دھن ہے وہ ویکتی جو اس بات میں جسے وہ ٹھیک سمجھتا ہے اپنے آپ کو دوشی نہیں ٹھہراتا جب آپ کی سٹیج اس پوزیشن پر پہنچ جاتی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہو جو کچھ آپ سوچ رہے ہو اس میں آپ کا خود کا من خود کا آپ کا انتر من آپ کو دوشی نہیں ٹھہراتا تو جان لو کہ آپ دوسرے ستھے کو بھی پا چکے ہو صحیح بتا رہا ہوں پا چکے ہو آپ ایک ستھے کو جان گے کہ میں کون ہوں ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو آپ ایک ستھے کو جان گے کہ آپ کون ہو ابھی تک آپ سمجھتے تھے کہ بس جیون یہی ہے کھاؤ پیو موج کرو پرمشو کا وچن کہتا ہے کہ یہ دی ہم کیول اسی جیون میں مسیح سے آشا رکھتے ہیں تو ہم سب آگے ہیں اور یہ دی ہم نے کیول کھانا پینا ہی ہے ہم نے اس مرتیوں کے بعد ہمارا کوئی استعتوی ہی نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے دھرم کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے پرمشو کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے پرمشو کا گھان سبجنے کی جب یہی جیون ہے اس کے بعد کا جیون ہی نہیں ہے تو کھاؤ پیو ایس کرو جندگی کو انجوائے کرو کیونکہ مر جانا ہے اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے ان تمام استیوں کو آج منوش اپنے جیون میں لے کے چل رہا ہے ہم بھی کبھی لے کے چلتے تھے پر ان تمام استیوں کو ہم نے دور کر دیا ہم جان چکے ہیں کہ یہ جیون جو کچھنک جیون ہے جو تیمپریری جیون ہے اس کے بعد کا ایک ایسا جیون ہے جو انڈلیس جیون ہے جو پرماننٹ لائف ہے ہم نے اس کے لئے پریاس کرنا ہے تو آپ ستی کو جانگے اپنے بارے میں کہ آپ کون ہو سمجھ رہے بار آپ کون ہو آپ جانگے پر اب یہ اپنے پرمستی کو جاننا ہے کیونکہ یدی ستی پرمستی سے نہ ملا یدی آتما پرماتما سے نہ ملی تو آپ اپنے سچائی کو جان کر بھی کرو گے کیا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس پرمستی کو جاننا بھی بہت آسان ہے وہ بھی آپ کے اندر ہی ہے چھوٹے عشور ہو تم چھوٹے پرمشور ہو تم اور یدی تم اپنے آپ کو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو جس کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی بیوہار کر رہے ہو یدی تم اپنے آپ کو دوسری نہیں ٹھہراتے تو تم پرمستی کو پات چکے اب آپ نے منتر من کو ٹٹو لو ٹٹو لو آپ انتر من کو آپ نے آنا تھا پرارتنا بھون میں اور آپ چلے گے اپنے بجنس کے لیے یا آپ نے مووی دیکھنے چلے گے یا کہیں بھی چلے گے آپ نے کسی وقتی کی سہایتہ کرنی تھی پر نہیں اپنے من کو آپ نے واپس کھیچ لیا یا کچھ بھی کام سبح سلے کے شام تک جتنے بھی کام آپ نے کیے جو بھی سوچے آپ کے اندر آئیں کیا ان سوچوں میں آپ کا انتر من آپ کو دوسی ٹھہراتا ہے یدی وہ دوسی ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب آپ خوش میں ہو پر ایک ستی کو تو جانگے ایک ستی کو تو جانگے آپ اپنے بارے میں تو جانگے ہم نے پانا ہے اسے اور یہ پرکریہ لمبی تو ہے پر سرل ہے کیونکہ آپ نے اس پرم ستی کو بھی اپنے ستی کے دوارہ ہی حاصل کرنا ہے پرمشتر کا وچن کہتا ہے ایک اچھی بات بتاتا ہوں آپ کو میں نیتی وچن تئی ستیہ ہے اس کا تئی سواپت ستی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہے ستیہ پرمشتر کا وچن کہتا ہے کہ سچائی کو مول لینا پر بیچنا نہیں نیتی وچن تئی ستیہ ہے اس کا تئی سواپت کیا کہہ رہا ہے سچائی کو مول تو لے لو پر بیچو نہیں آپ کو یا کوئی پرمشتر کی سچائی پرابت کرنے کے لئے آپ کو اپنے جیون میں کوئی تیاگ کرنا ہے تیاگ کرنا ہے مووی کا تیاگ اپنے پیسوں کا تیاگ اپنے سمیں کا تیاگ مول لینا مطلب کیا مول لینا مطلب یہ نہیں کیا صرف پیسوں سے ہی یا آپ نے پرمشتر کا گناہ حاصل کرنے کے لئے اپنا سمیں تیاگ سمیں دیا نا سمیں کو دیا اپنی بدھی دیا اپنے بینجس کو چھوڑا آپ نے نوکری کو چھوڑا آپ نے تیاک کیا آپ نے پیسو کا بھی تیاک کیا آپ نے سب چیز کا تیاک کیا آپ نے مول تو لے لیا پرنتو آپ نے ستھے کو بیچنا نہیں ہے جدی آپ جو کچھ مان لو پرمیشتو نے مجھے دیا پرمیشتو نے مجھے دیا وچن کے وچن روپی ستھے میرے اندر بھرا آپ کے اندر بھرا اب میں نے ہو سکتا ہے اسے مول لیا ہو سکتا ہے پر میرا کیا پرپس ہونا چاہیے کہ میں نے اس ستی کو اب بیچنا نہیں ہے میں نے سیت میت نہیں ملا مجھے فری بھی مل سکتا ہے اور مجھے اس کے قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے پر اس ستی کو یدی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو میں آپ سے یہ امید نہ کروں کہ اس ستی کے بدلے میں آپ مجھے کچھ دو یہ کیا ہے یہ ستی ہے سمجھ رہے بات کیا ہے یہ نین آ رہی ہے آپ لوگ کو نین آ رہی ہے جاگ رہے ہیں آپ لوگ جوہر سے نہیں بولا آپ نے سچ کو خریدنا پڑ سکتا ہے آپ کے لئے پھر سک گمبھیر ہے بشے پر کیا ہے ہم چھوٹے بچے تو نہیں بنے رہ سکتے ہم ہر وقت دودھ پینے والے بالک تو نہیں بنے رہ سکتے ہم نے ستی کو کیا کرنا ہے خریدنا ہے اگر ضرورت پڑے تو پر ستی کو بیچنا نہیں ہے میں اور بچن بول کر اس بچن کو ختم کروں گا رومیو کی کتاب اس کا پہلا ہدھی ہے اور اس کا اٹھاروما پڑ کیسے ستی دبا ہوا ہے کیسے ایک چیز جو ہمارے اندر ہے اور ہم اسے پرگٹ نہیں کر پا رہے ہیں پرمیشور کا کرو تو ان لوگوں کی سب ابھکتی اور ادھارم پر سورگ سے پرگٹ ہوتا ہے جو ستی کو ادھارم سے دبائے رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ستی کو ادھارم سے دبائے رکھتے ہیں سمپل ستی ہے آپ کے پاس ستی ہے میرے پاس ستی پوری دنیا کے پاس ہے کیونکہ اس پرتفی پر جتنے بھی منوشی ہیں ان سب کے اندر یہشو کی آتما ہے ستی ہے ان کے اندر پر اس ستی کو دبا رکھا ہے ستی کو اپنے جیون سے الگ نہیں ہے کوئی بھی ستی کو اپنے جیون سے الگ نہیں کر سکتا جیسے میں نے پہلے کہا ہم پرمیشور کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم ستی کو ڈھونڈ رہے ہیں نہیں وہ ستی وہ پرمیشور آپ کے اندر ہے وہ ستی وہ پرمیشور آپ خود ہیں پر آپ اور میں منوشی جاتی نے اپنی ابھکتی سے اپنے ادھارم سے اسے دوا رکھا ہے پرمیشور کی سنگتی میں آکے اس ابھکتی روپی ملینتہ کو اس ادھارمکتہ روپی ملینتہ کو ہم نے دور کرنا ہے اور اپنے آپ کو ڈھونڈ لینا ہے سمپل ستھے کو پانا کتنا سرل ہے کچھ نہیں کرنا اپنے جیون سے استھے کو باہر کر دینا ہے پربار سب کو آشرت شکریہ سب کو آشرت شکریہ